ہیلو فرنس آج ہم بنائیں گے گے ہوں کے آٹے کا کیک یہ دیکھے ہیں نا کتنا پڑھیا زبرتست اس کا لک آیا ہے اور فرنس اس کو بنانا بھی بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو چلیے فرنس شروع کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں بنانا کیسے ہیں یہاں پہ لے لیا ہے میں نے ایک باول اور اس میں ڈال دوں گی میں ایک کپ دودھ اور فرنس یہ میں اس لیے یہ کپ لے رہی ہوں کیونکہ سب ہی کے گھر میں یہ کپ رہتا ہے اس لیے میں یہ کپ لے رہی ہوں اور بس ایک ہی کپ کے اسی اکورڈنگ کے ہم ناپ رکھیں گے اور یہاں پہ لے لیا ہے میں نے وینیگر آپ اس کی جگہ نیمبو بھی لے سکتے ہیں تو میرے پاس وینیگر تھا تو میں نے وینیگر ہی لے لیا ہے یہاں پہ لے لیا ہے میں نے آدھا کپ چینی تو فرنس ایک کپ دودھ میں اور آدھا کپ چینی تو یہاں پہ لے لیا ہے میں نے ایک کپ گہو کاٹا اسی کپ سے میں سارا میجرمنٹ کر رہی ہوں ہم نے بس ایک ہی کپ کا ناپ رکھ لیا ہے اور فرنس میں یہ تھوڑا سا ہی بنا رہی ہوں کیونکہ میرے مجھے بس اپنے بیٹے کا بڑھے میں بنانا ہے اور یہ میں بڑھے کے لیے بنا رہی ہوں آپ بھی ایسی کسی بھی بڑھے پارٹی کے لیے ضرور بنائیں تو فرنس میں نے اچھے سے اس کو میلٹ کر لیا ہے مطلب مکس کر لیا ہے بڑھے سے اور بس ہماری ایسی کنسسٹی رہنی چاہیے اب اس میں ڈال دوں گے میں یہ چھوٹے والے جو چمچ رہتے ہیں ریفائنڈ یا پھر آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں تو میرے پاس دیسی گھی نہیں تھا تو میں نے ریفائنڈ ہی ڈال دیا اور فرنس یہاں پہ یا تو پھر آپ اولیویل جو آتا ہے وہ لے لیں سرسو کا تیل نہ لیں تو زیادہ بیٹر ہے کیونکہ اس میں اس میل بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے آپ سرسو کا تیل نہ لیں اور اس کی ایسی کنسسٹی رہنی چاہیے اور فرنس میرے پاس بٹر پیپر بھی نہیں تھا تو میں گھر کے ہی میں نے بولا گھر کے ہی سامان سے ہم بنانے والے ہیں آج یہ کیک کوئی بھی ہمیں بازار سے لانے کی ضرورتی نہیں ہے تو فرنس بس میں نے یہاں پہ یہ ایسے نشان لگایا جس بھی ہمیں کٹوڑے سے لینا ہے اور بس اس کو ہم نے ایسے کٹ کر لیا اور اس کی تلی میں یہ فٹ ہو گیا تو فرنس ہم بٹر پیپر بھی گھر پہ بنا لیں گے اور بس اس پہ لگا دوں گی میں یہ ریفائنڈ فرنس یہاں پہ بھی میں سرسو کا تیلی یوز نہیں کر رہی ہوں کیونکہ پھر سے اس میل آ جائے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو بس فرنس ہمارا بٹر پیپر بن کے ریڈی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ایک دوسرے کے سر پہ لگا دیتے تھے تو ہمارا بڑھیا سے چھاپنے کے لیے ہمارا بڑھیا سے کلیر ہو جاتا تھا تو بس اب ہم یہاں پہ یہ ٹین لے لیں گے اور فرنس آپ کو اسے بھی ڈبے میں بنا سکتے ہیں ملکہ کوئی سے بھی بڑھتے میں بنا سکتے ہیں الیلمنیم کا ہو سٹیل کا ہو تامبے کا ہو بس پلاسٹک کے میں بنانا ورنہ بھی گل جائے گا پورا کا پورا اور نو اوون ہم اوون میں بھی نہیں بنا رہے ہیں تو بس ہم اس کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں اور فرنس اب اس میں ڈال دیں گے ہم سوڈا فرنس میں نے اس ٹائم پہ سوڈا اس لیے نہیں ڈالا تھا کیونکہ جس ٹائم پہ ہمیں بنانا ہے اسی ٹائم پہ ہم بلکل ریڈی کر لیں گے تب ہم ڈالیں گے اس میں ڈال دیا ہے ہم نے آدھا ٹی سپون سوڈا اور آدھا ٹی سپون میں نے یہاں پہ دودھ ڈال دیا ہے اور دو سے چار میں نے یہاں پہ ویلینہ ایسنس کی جو بوندے ڈال دیا ہے یہ پوری طرح سے اوپشنل ہے اگر آپ کو اس کا بس کلر چاہیے زیادہ ڈارک براؤن تو آپ ڈال لیں ورنہ تو پوری طرح سے یہ اوپشنل ہے تو بس میں نے یہاں پہ لے لیا ہے ایک پین وہ سوری بھگونا اور اس میں رکھ دیا ہے میں نے یہ چولے کا سٹینڈ فرنس میں پاس سٹینڈ بھی نہیں تھا تو بس ہم یہاں پہ ایک اٹورہ رکھ دیں گے اس میں اور اس کو پری ہیٹ ہونے دیں گے میں نے پہلے ہی دس منٹ کے لیے اس کو پری ہیٹ ہونے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ لگا دیا ہے میں نے کاغذ اور فرنس اس کی بلکل بھی وہ نہیں جانی چاہیے یہاں پہ لے لی ہے میں نے یہ تین یہ ڈیری ملک کی چوکلیٹ فرنس یہ پوری طرح سے اوپشنل ہے مگر یہ میرے پاس پڑی تھی بچوں کی تو بس ہم یہاں پہ ایک ادو کس سے اس کو گھس لیں گے اچھے سے تاکہ ایک لک آ جائے سجانے کے لیے تو میں نے گھس لیا ہے اور یہ جو میرے دو چوکلیٹ تھی تو ان کو میں نے ایسے میلٹ کر لیا ہے نیچے پانی رکھ دیا ہے بھگونے میں اور اوپر سے میں نے یہ ملک چوکلیٹ ڈال دی ہے کٹوری میں کر کے تو بس ہمارا اتنے کیک بھی بن کے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہے نا کتنا کم تھا اور کتنا زیادہ ہو گیا ہے فول کے تو فرنڈس بس ہماری یہی پہچان ہے کہ ہم اسٹک ڈالیں یا پھر نائف کی مدد سے بھی آپ اس کو تو دیکھیں بلکل کلین نکل کے آ رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے تب باہر نکال لیں گے تو فرنڈس میرے تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تھا تو اب یہ اس ٹائم پہ پکڑا نہیں جا رہا ہے تو جلہ ہے ابھی ہمیں اس کو بھی ایسے رہنے دیتے ہیں اور یہاں پہ لے لیتے ہیں ہمیں ایک پین اور اس میں بنائیں گے ہم کریم جی فرنڈس نہ ہی ہمیں کریم کی ضرورت ہے کہ باہر سے ہم کریم لائیں اور یہاں پہ ڈال دیا ہمیں ایک کپ کے قریب دودھ اور یہاں پہ ڈال دیا ہمیں ایک ٹیبل سپون میدہ اور بس ہم اس کو لگتار چلا دیں گے تاکہ اس میں گھٹلی لمس وغیرہ نہ پڑے اب اس میں ڈال دیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون چینی اور ہمارا یہ اتنے تھنڈا ہو گیا اور یہ دیکھیں فرنڈس بلکل بھی میں نے اس کو نہ ہی تو ٹیپ کرا ہے نہ ہی میں نے چھوڑی سے اس کو کٹا ہے اور بہت ہی بڑھیا سے ہمارا کیک بن کے ریڈی ہوا ہے ہے نا گے ہوں کے آٹے کا کیک ہے جی فرنڈس کوئی بھی یقین نہیں کرے گا تو میں آپ کوئی سے دبا کر دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا سپونجی ہے کتنا بہت ہی زیادہ سپونجی ہے تو بس فرنڈس ہم اس پہ لگائیں گے کریم کو میدے والی اور یہاں پہ میں نے یہ ایک پنی میں میں نے بھر لی تھی چوکلیٹ اور بس ہم اس کی ایسا ڈیزائن بنا لیں گے تاکہ یہ ڈیزائن بھی بن جائے بچوں کو اچھا لگے یہ پوری طرح سے اپشنل ہے مگر دکھنے میں تب تک کے لکن آئے کیک میں تو مزا نہیں آتا ہے تو بس ہم اسے لائنیں بنا لیں گے سارے میں میں نے سات سے آٹھ لائنیں بنا لیا ہم یہ ایک سٹک لیں گے اسی وہی والی ایک طرف کو ادھر سے گمائیں گے اور ایک طرف سے ادھر سے تو فرنڈس بہت ہی خوبصور ڈیزائن نکل کے آ جائے گا یہ دیکھیں ہے نا کتنا پڑھیا سے ہمارا ڈیزائن بن کے آ گیا ہے اور بس ہم اس پہ رکھ دیں گے جو ہم نے چوکلیٹ گھیسی بھی لی تھی جو ہم نے گھیسی تھی وہی چوکلیٹ تو فرنڈس پہلے میں یہ اس پہ یہ چوکلیٹ اسی کا کام ختم کر دیتی ہوں تو بس ہم یہاں سے یہ ایسے رکھتے جائیں گے یہ خودی میلٹ ہوگے نیچے چلی جائے گی خودی تو فرنڈس یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے نیچے سے وہ چلی گئی یہ خودی اب یہاں پہ ہم یہ چوکلیٹ جو ہم نے گھیسی بھی رکھی دی وہ قدو قدس سے ہم بس بڑھیا سے اس کو ڈیکوریٹ کر لیں گے اور یہ دیکھیں فائنل لوک ہمارے کیپ کا اور آپ اس میں بیچ میں چیری بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ ٹوٹی فوٹی بھی رکھ سکتے ہیں کچھ بھی آپ کا من کرے جو وہ بنا کر رکھ سکتے ہیں اور فرنڈس نہ ہی میں نے اس میں کون استعمال کری ہے جو ہمیں فلور بنانے کے لئے کون چاہیے تو فرنڈس میں اس کو دکھاتی ہوں آپ کو کٹ کر کے اور جو کہ بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی سوفٹ بنا ہے بہت ہی زیادہ یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے بہت ہی بڑھیا لگ رہا تھا اور بس فائنل لوک فرنڈس اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں